اس کو اعتراض ہو سکتا ہے اور کسی کا نام نہیں لیا علی کا نام کیوں لیا ہے علمِ علی کی دھوم ہے کل قائنہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے امتِ محمدیہ پر دس قسمِ علوم کی فیضان فرمائی ہیں ان میں سے نو مکمل طور پر علی کے حصے میں آئی دسوں حصہ جو بودی امت پر تقسیم ہوئے کس میں بھی علی شریک ہے لیکن علی کے نو حصوں میں امت کا کوئی دوسرا فرد شریک نہیں ہے اس لئے بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علمِ علی کی دھوم ہے کل قائنہ نبیوں کے بعد علی کے علم کا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہو سکا 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 اس بات کے کہ علمِ علی کی دھوم ہے کل قائنہ فضلِ علی کا رنگ ہے ہر بات بات سرکار کا یہ فرمانا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دھنی علی تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے ماشااللہ 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 اور پھر حضور پر نور سرولِ عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکاتے یہ ارشاد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے پہلے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور ایک تھا صل اللہ صل اللہ اور پھر سرکار کے نور سے ساری کائنات کا فیضان ہوا ہے صل اللہ جو کانو مسل نوری کمشکات اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کندیل ہو کندیل جس کا زبان میں آلے کہتے ہیں نا اچھیاں لمیاں کلنا چلانیاں بچ رکھانیاں آلے عام زمینداروں وہاں چراغ رکھا کرتے تھے اور بارش کے موسم میں جہاندروں کو کھول کے لے جایا کرتے تھے اس بیشترے شنلی کی طرح کا ایک پردہ بناتے تھے اسے چھن چھن کے باہر روشنی آ رہی ہوتی تھی تو کہا اللہ کے نور پر محمدی آئینہ چڑھا ہوا ہے تو جہاں تک رب کا نور جائے گا نبی کا رنگ ساتھ جائے گا جہاں نبی کا رنگ جائے گا وہاں علی کا رنگ ضرور جائے گا بھلے علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں تو اس وقت آپ دیکھیں نبوت کے بعد جو سب سے بڑا فیضان ہوتا ہے وہ ولایتِ قبرہ کا ہوتا ہے ولایتِ قبرہ کا ہیڈ علی مرتضی ہے سبحان پہلی امتوں میں نبیوں کے بعد جو فیضان ہوا ولیوں کے ذریعے سے ہوا ہے بعد میں انشاءاللہ تفسیریں پر گھتکو کروں گا اس لئے جب تک کسی نبی کا دین زندہ رہے اس دین پر چلنے والے لوگوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جس وقت وہ دین مکمل طور پر مسخ ہو جائے اس کے اندر ولی نہیں پیدا ہوتے مولوی ہوتے رہتے ہیں دین مکمل طور پر چلا جائے تو کتابیں رہتی ہیں علم کے ہوتے ہوئے کفر آتا رہتا ہے ولایت کے ہوتے ہوئے کفر نہیں آسکتا کفر آئے تو ولایت چلی جاتی ہے ولایت اور کفر دونوں اکٹھے ایک خانے میں نہیں رہ سکتے ہیں علم اور کفر ایک خانے میں اکٹھے رہ سکتے ہیں اس لیے جتیں اسلامی طبقات ہیں جو جو دعوے دار ہیں ہمارا دین سچا ہے ان میں دیکھیں ولی کتر ہیں قادموں کے ذریعے سے کافی سارے لوگوں کو ولی بنا لیا ہوا ہے دیکھیں جن کو ساری کائنات میں ولی مانا ہے وہ کے سکی دیکھتے ہیں اگر اس زمورے میں اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں تو وہ علماء کا طبقہ ٹھیک ہے اگر علماء کے اس طبقے میں ولی نہیں پیدا ہو رہے تو وہ چھوٹا ہے علم چھوٹا اور سچا دونوں جوادوں کے پاس ہوتا ہے اس لیے فضلِ علی کی دھوم ہے کل کائنات کہ جدر جدر جائے گا فیضان علی کا فیضان ساتھ ساتھ جائے گا یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں میں نبوت بانٹی ہے سرکار نے پہلے ولیوں میں ولایت بانٹی ہے مولا مرتبا تو یہ ان دھو کلموں کی تفسیر ہے علمِ علی کی دھوم ہے کل کائنات میں فضلِ علی کا رنگ ہے عربات بات میں اور بغزِ علی سے باز آ اے وقت کے یزید یہ ساتھ یہ نمز بولا جاتا ہے تو کافی طبقہ مولمیوں کا مجھے کہا میں نے تو آنام نہیں لیا میں نے یزید کو ایمان کا نام لیا ہے بغزِ علی سے باز آ اے وقت کے یزید ہر دور کا یزید الگ ہے ہر دور کا حسین الگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواہ صحابی ہے خواہ طابی ہے خواہ امتی ہے خواہ مولوی ہے خواہ سید ہے اگر اس کے دل میں بغز ہے علی مرتبہ کا جنت منی جائے گا لکھ لو سبحان اللہ شیعہ کے رد میں جو سب سے زیادہ مشہور کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ہے سوائک مور کا اس کے اندر انہوں نے انتہائی کنجوسی کے ساتھ سخاوت کی ہے چودہ آیتوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے حالانکہ تین سو تیرہ آیات علی مرتبہ کے شان میں آئی ہیں انہوں نے کل چودہ آیتیں لکھے چلو تباری کنجوسی پری قربان اس پر ایک ہے وقفوہم انہوں مسئولون انہوں مسئولون انہوں مسئولون نہیں جانے جانے سے پہلے پوچھو علی سے محبت کرتے تھے علی کی محبت ہے تو جنت جائے گا نہیں تو نہیں جائے گا بغزِ علی سے باز آئے یزید حبِ علی کو دخل ہے تیری نجات بغزِ علی سے ہوتے ہوئے جنت میں کوئی نہیں جائے گا یہ ان دو شعروں کی تفسیر ہے اور یہ کبھی رہتی دنیا تک رہے گی اس پر لوگ کتابیں لکھیں گے اور مجھ پر لاکھوں سوال ہوں گے ان کے جواب میں خود عرض کروں گا میں نے کوئی بات بے سند کر کی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں کبھی بے سند بات کرنے کی جرد نہیں کرتا اور اگر غیر شعوری طور پر کبھی میری زبان سے سرزد ہوئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں برائی پر ڈٹنے والا بندہ نہیں میں اللہ کا آجز بندہ ہوں جس بات کی غلطی میرے شعور میں آگئی میں زرہ دیر نہیں کرتا توبہ کرنے تو اب آج سرکار بغداد کی سالانہ گیاروی ہے دوست انشاءاللہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں پہنچیں گے ذرا دیر سے کچھ ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دیر سے آؤں گا تو چاہتے ہیں جب شاہ صاحب آ جائیں تو ہم بات سنے اور کریں مجھے اس گھر بات کا سخت قلعہ ہے جس جگہ والی بغداد سینشاہ جیلان کی گیاروی کا میدان جمع ہوا ہے نا جو اس میں قدم رکھے گا اگر اس کو فردہ نہ پہنچے تو میری قلعہ بڑھ کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے ساتھ قدم کنیکشن بن جاتا ہے میری عاجد نہیں ہے میں حضور غوث پاک کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میری عاجد اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو دوست دیر کر جاتے ہیں